موسیقی عزیز دوستو آج ہم ایلی ڈی بلپ جو ہے اس کو ہم رپیر کریں گے آپ کے سامنے یہاں پر تمام کمپوننٹس جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور یہ کس قدر آسان ہے آپ کو ابھی اس کا اندازہ ہو جائے گا اب وہ دور ختم ہو چکے کہ اس کے اندر ڈرائیور برک کو ہم نے لگانا ہے ڈرائیور کی بھی اب ضرورت نہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف قسم کی ایلی ڈی جو چپ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس میں کسی قسم کے ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف یہاں پر دو تاریں لگانی ہیں اور ان دو تاروں کو نکال کر آپ نے اس کے بیس کے ساتھ اس جگہ پر آپ نے لگا دینی ہیں اور آپ کا جو ایلی ڈی بلپ ہوگا وہ تیار ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اوپن کر رکھا ہے اس کا لینز جو ہے یہ کور جو ہے اس کو بھی میں نے اتار رکھا ہے تو یہ لگانے کا طریقہ سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں اس سے پہلے میں یہ ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے اوپر اور اس کے تمام کمپونٹس کے بارے میں بڑی تفصیل سے سمجھا چکا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لینز کو ہم جیسے یہاں پر رہ کر تھوڑا سا دبائیں گے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا جو لینز اس کے اوپر فٹ ہو جاتا ہے تو اب جب ہم نے اس کو دوبارہ کھولنا ہے تو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا زور لگائیں گے تو یہ کھول جائے گا آپ اس طرف سے اس کو پکڑیں اور تھوڑا سا اس کو زور لگائیں یہ اوپن ہو جائے گا بعض مرتبہ یہ اس طریقے سے نہیں کھولتا تھوڑا سا آپ اس کو کلاکوز بھائیں گے یا انٹی کلاک گھما کے تھوڑا سا زور لگائیں گے تو تب بھی یہ کھول جائے گا تو لہٰذا میں اس کو کھولنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا آپ نے یہاں پر زور لگانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ یہاں سے کھول چکا ہے اب آپ نے اس کے اندر نیا LED جو چپ ہے اس کے اندر لگانی ہے وہ کس طریقے سے لگانی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتاتا جاؤں پہلے بھی ریپیئر کیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو سولڈ کیا گیا ہے اس کی تمام LED سیریز میں لگی ہوتی ہیں اور سیریز میں یہی کھباہت ہوتی ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ایک LED بھی اگر جل گئی یا خراب ہو گئی تو باقی تمام کی تمام جو LED ہوں گی وہ روشن نہیں ہوں گی میرے دوستو اگر کسی LED میں آپ کو کوئی ایک جو LED ہے وہ کوئی ایک LED اپنا کلر تبدیل کیے ہوئے دکھائی دے یعنی کہ اس کے اندر آپ کو بلیک رنگ کا دھبا دکھائی دے میں یہاں پر آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر آپ صرف اس LED کو وہاں سے اکھیڑ کر وہاں پر آپ ایک ٹانکہ لگا دیں گے تو آپ کا یہ LED جو لیمپ ہوگا بلب ہوگا وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو اس میں بہت زیادہ LED جو ہیں وہ خراب دکھائی دے رہی ہیں ان کے اوپر آپ کو بلیک رنگ کے دھبے دکھائی دے رہی ہیں تو پھر آپ اس کی رپیرنگ میں یا اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں نہ پڑیں بلکہ آپ بازار سے یہ 30 روپے کی LED جو چپ ہے یہ آپ بازار سے لے کے نئی یہاں پر لگا دیں دوست اگر کسی وجہ سے آپ کے LED بلب کی یہ بیس جو ہے یہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کوئی ساتھ پرانا تو آپ انرجی سیور لے کر اس کی اس بیس کو یہاں سے آپ اتار دیں تھوڑا سا آپ اس کو گرم کریں گے تو اس کی یہ پلاسٹک والے جو حصہ ہوگا یہ تھوڑا سا میلٹ ہو جائے گا اور آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ یہاں سے اتار سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک انرجی سیور کا جو بیس ہے وہ یہاں سے اتار لیا ہے اور آپ اس کی باڑی کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو یہ اگر آپ کا بیس یا یہاں پر لگے ہوئے جو دھنبلز ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں تو آپ اس کی پوری بیس کو کسی بھی پرانے انرجی سیور کے ساتھ تدیل کر سکتے ہیں اس کی بیس اتار کر آپ یہاں پر اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اب یہاں پر ساتھیوں ہم نے اس کو لگانا کیسے ہے یہ تو ذریعی سے بات ہے کہ یہ بہت چھوٹا ہے اس کے اندر یہ نہیں لگ بارا تو یہ بھی آپ چپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی چھوٹی ہے تو آپ نے کوئی سے پرانا جو آپ کا LED لیمپ ہے اس کے اندر میں نکلی ہوئی جو یہ ہنٹ سینک ہے وہ آپ نکال کر اس کے اندر لگا لیں اگر نہیں ہے تو کوئی سے آپ پرانی کسی جگہ سے بھی لے کے آپ یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس یہ پرانی پڑی ہوئی ہے تو میں اس کا استعمال یہاں پر کرتا ہوں اس کو اب اُلٹا یہاں پر کر لیتا ہوں تو یہاں پر ہنٹسیک لگا لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم LED ہماری جو ہے چپ ہے اس کو اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں ہم پر اب میں اس LED جو چپ ہے اس میں سے صرف دو تارے ہم نے نکالنی ہے اور اس کو بیس کے ساتھ ہم نے ان طوروں کو لگا دینا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھائی دے میں آپ کو یہاں پر قریب کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک جگہ پر L لکھا ہوا ہے اور دوسری جگہ پر آپ کو اس جگہ پر آپ کو N دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ نیوٹرل اور فیس اور ڈائریکٹ آپ نے 220 سپلائی اس کے ساتھ لگانی ہے یہاں پر میرے دوستو اب ہم اس تار کو اس LED جو چپ ہے اس کے ساتھ یہاں پر لگا سولڈنگ کر لیتے ہیں ایک میں نیوٹرل کے اوپر اور دوسری تار جو ہے وہ یعنی کہ لائن تار کے اوپر میں یہاں پر لگا لیتا ہوں یہاں پر ساتھیو یہاں پر ہولڈنگ کرنے کے بعد اس تار کو میں دو جسٹوں میں تکسین کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کے تاروں کو اوپر سے انسولیشن جو ہے وہ اتار لیتا ہوں ساتھیو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس نئی چپ کو پرانی چپ کے ساتھ لگا دیا اس کی ہنٹسنگ کے اوپر اور اب اس کو ہم یہاں پر آپ کو دو سراخ دکھائی دے رہوں گی ان دو تاروں کو آپ نے یہاں سے ان سراخوں کے اندر سے گزارنا ہے تو میرے دوست یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تار کو میں نے اس جگہ اس سراخ میں سے گزار لیا ہے اور اس کے اوپر ہم تھمبلز لگا دیتے ہیں یعنی کہ اس کو آپ کوکا بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ یہاں پر میں اس کے اوپر لگا دیتا ہوں اسی طریقے سے اس تار کو بھی ہم نے جو دوسرا سراخ ہے اس میں سے گزار لینا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ساتھیوں کہ میں نے اس دوسری تار کو بھی یہاں سے اس دوسرے سراخ میں سے گزار لیا ہے اور اب اس کے اوپر بھی ہم یہ مبلز جو ہے یعنی کہ یہ جو ہمارا کوکاسہ ہے اس کو ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں اور آپ کسی بھی چیز سے اس کو تھوڑی سے ضرب لگا کے یہاں پر بٹھا دیجئے تو سولڈرنگ بھی کر دی ہے اور اس کی جو تاریں ہیں اس کو اس کی بیس کے ساتھ ہم نے لگا دیا ہے تو یہاں پر سیریز بورڈ کو ہم آگے کر لیتے ہیں اپنے سامنے ڈکھتے ہیں اور اس کو سیریز بورڈ کے ذریعے سپلائی دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اب یہ ہماری لائٹ جو ہے جو چپ ہے یہ کیا روشن ہوتی ہے تو یہاں پر میں اس کے جو تھملز ہیں اس کے ساتھ ان دو جو لیڈز ہیں ان کو لگاتا ہوں تو میرے دوست یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو چپ ہے وہ بہترین طریقے سے چل رہی ہے تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اس کی اپنی جگہ پر بٹھا دیا ہے اور اب اس کے بعد اس کا لینڈ جو اس کے اوپر دوبارہ لگاتے ہیں یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کے اوپر رکھ کر تھوڑا سا دباؤ دیں گے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر پیڑ جائے گا تو یہ اب مکمل ہو چکا ہے اس کو ہم چیک کر لگتے ہیں اور یہاں پر سیریز جو بورڈ ہے اس کو میں اپنے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے لیمپ ہولڈر میں لگانے کے بعد اس کی جو سیریز سپاکٹ ہے اس کے اندر میں پلک کو لگاتا ہوں تو یہاں پر میرے دوست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل ایڈی بلوک کو میں نے لیمپ ہولڈر میں لگا دیا اور سیریز لیڈ جو ہے اس کو سیریز سپاکٹ میں لگانے کے بعد اس کے جو لیڈز ان کو آپس میں ملاتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لیڈز کو ملانے پر لیمپ جو ہے ہمارا کلوک آ رہا ہے ساتھیوں کام سکھئے کام سکھائیے اور عملی طور پر خود بھی کیجئے لیکن حفاظتی پہلوک کو مدن نظر رکھتے ہوئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ